عمران خان نے تو شاہ خانہ تحائف اساسوں میں ظاہر کیے ناحاصل رقم سے اگہ کیا بینک اکاؤن میں رقم تحائف کی متعین قیمت سے مطابقت نہیں رکھتی چیرمن تحریک انصاف نے دانستہ طور پر حقائق چھپائے الیکشن کمیشن نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا تحریری فیصلہ ممبر پنجاب کی طبیعت نسازی کے باعث دستخط نہ ہونے کی وجہ سے جاری نہیں ہو سکا تھا عمران خان کی الیکشن کمیشن کی جانب سے نہ ہے قرار دینے کا فیصلہ آج ہی کال ادم قرار دینے کی استعداد مسترد الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو ابھی موجود ہی نہیں عدالت کسے معتل کرے اسلام آباد ہائی گوڈ کے جوسفے ستھر منولا کا سوال الیکشن کمیشن کو آج ہی تفصیلی فیصلہ جاری کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی توڑ پھوڑ اور دہشت گردی کے مقدمے میں عمران خان کی اکتیس اکتوبر تک عبوری زمانت منظور اسلام آباد کی عدالت کا ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانی کا حکم لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے اکتیس تاریخ تک لانگ مارچ شروع ہو گیا تو کیسے پیش ہوں گا عمران خان کا عدالت میں بیان عبوری طور پر اکتیس اکتوبر کی تاریخ رکھ رہے ہیں جج راجہ جواد اباس کے ریمارکس قومی اسمبلی کے دو اور پنجاب اسمبلی کے تین حلقوں سے امید بارک کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری عمران خان کے چھے حلقوں سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ فیصلے کے بعد عمران خان کو دی سیٹ کر کے میاں والی کی نشیز بھی خالی قرار دے دی سینئر صحافی عرشت شریف کی حلاقت سے متعلق نیروبی پولیس چیف کا تفصیلی بیان جاری پولیس چوری شدہ گاڑی کی تلاش میں ناکہ لگائے ہوئے تھی اشارے کے باوجود گاڑی نہ رکھنے پر اہل کاروں نے فائرنگ کی جس سے عرشت شریف شدید زخمی ہوئے اور زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے چنوہ سے عرشت شریف اپنے بھائی خورم کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے نیشنل پولیس سروس کا واقعہ پر شدید افسوس کا اظہار وزیراعظم شہباز شریف کا کینیا کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ شہباز شریف کا غیر جاندار اور شفاف تحقیقات پر زور پاکستانی عبام اور میڈیا کی تشویف سے آگاہ کیا کینین صدر کی انصاف کے تقاضے پورے کرنے تحقیقاتی ریپورٹ پاکستان کو دینے اور جسد خاکی جولد واپس پھیجنے کی یقین دہانی ارشد شریف کے قتل پر کینیا کے سیکیورٹ اداروں سے رابطے میں ہیں وجوہات جاننے کی کوششیں جاری ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ارشد شریف کی والدہ کو فون بیٹے کی موت پر اظہار افسوس قائم مقام سیکریٹری خارجہ کی مقتول صحافی کے اہل خانہ سے ملاقات میں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی میت جلد لانے کے لیے سہولت فراہم کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کا بایا سبری ممکت اور وزیراعظم کا ارشد شریف کے قاتل پر اظہار افسوس امران خان حشیخ رشیتی سینئر اینکر کی رہائش کا آمر اہل خانہ سے تازیت کی لواہکین کے غم میں برابر کے شریک ہیں آگے اس پیار کا بیان اینکرز صحافیوں اور سیاسی داہنماوں کا بھی ارشد شریف کی موت پر تازیت کا اظہار واقعی کی تحقیقات کا مطالبہ سپریم کورڈ میں نیب درامین کے خلاف امران خان کی درخواست پر سمات جنسی حراسگی سمیت کئی قوانین میں خامیاں موجود ہیں کیا عدالت بین الاقوامی کنونشنز کے مطابق قانون سازی کی ہدایت کر سکتی ہے اگر عدالت ہدایت دے بھی تو پارلیمان کے ست تک ان کی پابند ہوگی جسٹس منصور علی شاہ کا استفسار دیکھا جائے تو عالمی کنونشن میں بھی سزائیں مقامی قوانین پر چھوڑ دی گئیں چیف جسٹس کے رمان جیلوں میں قیدیوں اور ملاقاتیوں سے ناروہ سلوک ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکومت کو ایک ہفتے میں ساری حقوق کی خصوصی عدالتیں تائم کرنی اور خلاف فرضیوں سمطلق ریپورٹ سام کرنی کا حکم افاق اور پنجاب حکومت کو آئی جی جیل خانہ جات اور سپریٹنڈڈ اڈیالا جیل کے خلاف کاروائی کے حکامات پی ٹی ایر میں اختلاف رائے کے باعث حکومت اور پی ٹی ایر کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاغ پی ٹی ایر کے قبل اس انتخابات کی مطالبے پر پی ٹی ایر کے قبل اس انتخابات کی مطالبے پر پندرہ روز تک ایوان میں داخلے پر پابندی موطل عرقین میں آزمہ بخاری، عبدالرعوف، سمی اللہ خان ملک محمد وحید اور دیگر شامل وزیر آسم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے کے لیے روانہ ہو گئے ولی اہد محمد بن سلمان کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں پاکستان نے جدید آئل ڈیفائنڈی اور پیٹرو کیمیکل کامپلیکس کے لیے بارہ عرب دولر کے معاہدے پر مزاقرات ہوں گے پاکستان اور ایشیایو ترقیاتی بینک کے درمیان دیڑ ارب ڈالر کرز فراہمی کا معاہدہ ہو گیا اس ہفتے ملنے والی رقم سماجی تحافظ اور فور سیکیورٹی کے لیے فراہم کی جائے گی معاہدہ مستقبل کی ضروریات کے لیے کارگرد ثابت ہوگا معیشت کے استحقام میں مدد ملے گی وزیر آزم کا تقریب سے خطاب وزیر خزانہ ساتھ دارت اور ورلڈ بینک سے تابہن پر اظہار تشکر چلنجز سے نمٹنے کی یقین دہانی وزیر آلہ پنجاب سے فرانس کے صفی نیکولیس گیلی کی ملاقات پرویز الہی کی تانسی سی سرمایکاروں کو ہر ممکن سہولت پراہم کرنے کی پیشکش سرمایکار بواقع سے پائدہ اٹھائیں دونوں ملکوں کے دمیان تعلقات کو پائدہ بنیادوں پر پروغ دینے کی ضرورت ہے پرویز الہی کی گفتگی پاکستان نے چین سے 6.3 ارب ڈالر کرز موخیر کرنے کی ترخواست کر دی 3.3 ارب ڈالر کے تجارتی خرزے اور 3 ارب ڈالر سیف ڈیپوزٹ کرز جون 2023 تک واجب لعدہ ہیں ڈالر کی قیمت میں مسترسل اضافہ رک گیا آج انٹرگنگ ماکت میں 50 پیسے سستہ قدر 220 روپے 25 پیسے ہو گئی سونے کے قیمت میں 1300 روپے فی تولہ اضافہ فی تولہ قیمت 147,700 روپے ہو گئی میکمہ بلدیات پنجاب کا متاثرین سلاح کو ریلیف دینے کا جتن پیدائی شامبات نیکہ اور طلاق کی ریجسٹریشن فیز عارضی مدت کے لیے موافر کرنے کا فیصلہ میکمہ بلدیات کی سمری وزیرالہ پنجاب کو موصول ہو گئی دادو کی تحسین خیرپور ناثن شاہ میں 3 سے 4 فٹ سلاح بھی پانی اب بھی موجود متعدد رابطہ سڑکوں پر بھی پانی ہونے کے وجہ سے متاثرین آمد و رفت کے لیے کشتیوں پر سفر کرنے پر مجبور بچوں کو عمر بھر کی مازوری سے بچانے کا میشن مولکھر میں پولیو ویکسینیشن مہمکہ آغاز کروڑوں بچوں کو قطرے پھلاے جائیں گے روم فیلم فیسٹیول میں بیترین کومیڈی فیلم کا ایوارڈ پھلیں گے